نیچنل نیوز دیکھنے والے تمام دوستوں کو میرا سلام میں سلیم جان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو پروسیکوشن ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ صرف اقلیتوں پر تھوپا جاتا ہے جو کہ صرف اقلیتوں کی بے حرمتی کے لیے بنا گیا ہے آج اسی طرح ایک مصطفی آباد کے علاقہ جو کہ لاہور سے لنک ہے قصور اور لاہور کے درمیان میں یہ علاقہ آتا ہے جہاں سے ایک راجہ مسیح نامی شخص کو جبری مذہب تبدیلی زبردستی اس کا مذہب تبدیل کیا گیا راجہ مسیح نامی شخص کا زبردستی مذہب تبدیل کیا گیا یہ پروسیکوشن صرف پاکستانی اقلیتوں کے لیے ہے اور آج اسی سلسلے میں وہاں کے بہت سارے لوگ اور پاکستان مسیح ملک پارٹی کی جانب سے یہاں پر بہت سے لوگ احتجاج کے لیے جمع ہے کہ جبری مذہب تبدیلی ہمارے لیے ایک بہت ہی غلط آئین ہے جو کہ اس وقت یہاں پر بہت سے لوگ موجود ہیں جو کہ احتجاج کر رہے ہیں اس سلسلے میں جی دوستو آئیں آپ کو اس سارے ایونٹ کی آپ کو کوریج دکھاتے ہیں جس طرح سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور اپنا غم زدہ ہے اور وہ اس وقت یہاں پر بہت بڑی بھیڑ جمع ہوئی ہے ابھی آپ کو سب کوئی دکھاتے ہیں آج آج پاکستان مسیح ملک پارٹی راجہ مسیح جو کہ للیانی کے رہنے والے ہیں اس کے ساتھ جو ظلم ہوا جو جبر ہوا ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نہ راجہ مسیح بلکہ بہت سارے ایسے جوان بچے جو زمیداروں کے گھروں میں کام کرتے ہیں ہم ان کی بھی بھرپور مضمت کرتے ہیں پہلے ہماری جوان بچیوں کو برگلا کر ان کو مذہب جبرن تبدیل کروانا اور اس کے بعد ان کے ساتھ شادیاں رچانا اور اب ہمارے یہ بچوں پر آ چکا ہے بات ہمارے جو بچے کام کرتے ہیں زمیداروں کے ساتھ بڑھیروں کے ساتھ جو محنت مزدوری کرتے ہیں ان کو جبرن اسلام قربول کروانا پاکستان مسیح ملک پارٹی اس سارے واقعہ کی بھرپور مضمت کرتی ہے اور حکومت پاکستان سے اپیل کرتی ہے کہ خدارہ اس واقعہ کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے تاکہ کل کو کوئی اور راجہ مسیح کوئی اور حرون مسیح کوئی اور عقیل مسیح کوئی اور عدیل مسیح کم تو کم وہ تو بچ جائیں ہم وقت کے حکمرانوں سے التجاہ کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فوری طور پر راجہ مسیح کو اور اس کی فیملی کو فوری طور پر تحفظ فراہم کیا جائے اور ان کو انصاف فراہم کیا جائے شکریہ باتچاہوں کا باتچاہ یسو باتچاہ باتچاہوں کا باتچاہ یسو باتچاہ مجھ بھی جبری تبدیلی بات کرو جی پاکستان مسیح عملت پارٹی جو راجہ مسیح کو جبرن اسلام قبول کروانے پارے اس واقعہ کی پورزور مضمت کرتی ہے اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتی ہے کہ حکومت وقت فل فور اس واقعہ کا نوٹس لے جس طرح کے پچھلے جنوں مولانا طہر اشربی صاحب جس میں جبرن کا کوئی کام ہے تو میں طہر اشربی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ راجہ مسیح کو جو ایک بہت سر وڈیرے کے پاس ایزم ملازمت کرتا تھا اور تیس ہزار پے کا لین دین کا سارا معاملہ تھا جس کے اوپر اس کو جبرن اسلام قبول کروانے کروایا جایا کیا گیا اور اس واقعہ کی جو اپلیکیشن ہے اس واقعہ کی جو اطلاع ہے وہ مطلقہ پولیس ٹیشن کو بھی مجود ہے راجہ مسیح کی پوری فیملی اپنے گھروں سے باہر ہے ان کو وہاں پہ شدید جان کا خطر ہے اور حکومت کی طرف سے اور ڈسٹرک آفیسر ڈسٹرک قصور ڈی پیو قصور کی طرف سے نہ تو راجہ مسیح کی فیملی کو اور نہ ہی اس واقعہ کی ابھی تک مقدمہ درج کیا گیا ہے اور پاکستان سی ایم لیس پارٹی اور اس واقعہ کی پرزور مضمت کرتی ہے اور حکومت سے وقت سے مطالبہ کرتی ہے کہ ان مرزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور راجہ مسیح کو اور اس کی فیملی کو اس کو ان کے گھروں میں بحال کیا جائے مطالبہ کرتی ہے میرا بیٹا ایک عرشید ششکے کنال پچھانی مندی میں کام کرتا چیار نشیر میرے چکار گن پر انہیں کیا سلام نہ کبھول کیا سنویں تو تکہ رہا نوی مہر دیا پھر رائے مسیح آپ نے انہیں گیے ساڑے کو انہیں گیے اور کیا ایساہ اس کے لیے پھر انہیں چکہ مگو پڑے چاہنا ڈا ڈا پچڑے پڑے چاہ آخر میرے باندران شکریہ دھماؤ جبری مذبی تبدیلی انج chunksđوں оказیانوں پر ظلم �로 جبری مذبی تماڑی لائے راجه مسیح کو تخفات دو راجہ مسیح کی فیملیکو média راجت حکوم راجہ مسیح کی فیملیکو تخفض دو راجہ مسیح کو تخفض دو راجہ مسیح کے مل طمان کو راجہ مسیح کے ملزمان کو گرفتار کیا جائے نہیں چلے گی گنڈا گردی نہیں چلے گی گنڈا گردی نہیں چلے گی راجہ مسیح کو راجہ مسیح کی پیملی کو مسیح کے پر فضل نام میں آپ سب کو سلام میری حکومت سے اعتماس ہے کہ ہمارے مذہب والے لوگوں کو تحفظ دیا جائے دیکھیں پیسے دیتے ہیں پیسے دے کے مذہب تبدیل کراتے ہیں اگر ہم لوگ نہیں کرتے تو ہمارے اوپر تشدد کیا جاتا ہے ابھی دیکھیں اسی مہینے میں تین چار کیس سامنے آ چکے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنا تشدد ہو رہا ہے اتنا تشدد ہو رہا ہے کوئی بندہ ہماری اوپر تک نہیں پوچھ رہا تو اعتماس ہے یعنی بندے تو جو بھی اعتماس کرتے ہیں لیکن ہماری سنی نہیں جا رہی تو پلیز پلیز ہماری بات سنی جائے ہمارے کرسچنلٹی کو تحفظ دیا جائے یہ سارے لوگ پر اعمل احتجاج کر رہے ہیں ہم کوئی توڑھوڑ نہیں کر رہے ہیں ہم کسی کو لقصان نہیں پہنچا رہے ہیں ہم پور امن احتجاج کر رہے ہیں تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ہمارے اس پور امن احتجاج کا ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ دے تو میری اللہ اکمان سے یہی اعتماس ہے کہ ہمیں شیلٹر دیا جائے آمین ناظرین آپ نے ابھی یہ سارا جو احتجاج ہے یہ آپ نے دیکھا ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں پروسیوکیشن کے بارے میں اور یہ جبری مذہب تبدیلی کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور کومنٹس میں لکھیں مجھے اور میرے کیمرہ میں تارک پیارا کو اجازت دے اگلے پروگرامیں آپ سے ملیں گے بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے پروگرامیں آپ سے ملیں گے